آج کے دن یعنی سولہ دسمبر ہر دن لرز جاتا ہے پانچ سال پہلے آج ہی کے دن ہونے والے سانہا اے پی ایس پر بات کریں گے جس نے پاکستان میں صفاقیت بیرہمی اور انسانی بے حرمتی کو سب سے سخترین واقعے دن پیش آیا تھا اور اس دن لا تعداد ننے پھولوں اور کلیوں کو مسل دیا گیا تھا پاکستان کو سراب کرنے والے کئی پختہ ستاروں کو موت کی نیند سلا دیا گیا تھا سانہا اے پی ایس نے ڈیڑھ سو کے قریب گھروں کی روشنیوں کو بھجا دیا تھا ان میں سے کئی ستارے غازی بن گئے اور کئی شہید ہو گئے سانہا اے پی ایس کا شکار ہونے والے ایک ایسے ہی نوجوان جن کے چہرے سمیت پورے جسم پر آٹھ گولیاں لگی لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے سانہا اے پی ایس کے غازی ولید خان پاکستان کا دنیا بھر میں سر فخر سے بلند کر رہے ہیں انہوں نے چہرے پر آٹھ گولیاں کھانے کے باوجود اپنے عزائم کو مضبوط رکھا اور ڈر اور خوف کو آڑے نہ آنے دیا اور تعلیم کو اپنا سہارا بنایا اور علم کی لاتھی سے چلنے میں ہی آفیت سمجھی آج ولید خان سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے سب سویر پاکستان میں ولید برونگم سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں ولید بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو بتائے کیسے ہیں آپ اور کیسی چل رہی ہے تعلیم آپ کی اسلام علیکم سب سے پہلے تو انوائیٹن می الحمدللہ میں بطل سیکھوں اور تعلیم بھی بہت اچھی طرح چل رہی ہے اور ام کلسننگ بھی بہت اچھی طرح چل رہی ہے والید آج اس بھیانک سانہے کو گزرے پانچ سال ہو گئے ہیں کیا وہ لمحے اور کرب بھول پایا ہے سانیہ ایپی ایس تو ایک ایسا سانیہ ہے جو میں ساری سندگی نہیں بھول پاں گا میں نہیں بھول پاں گا جو جتنے بھی تمام جتنے بھی سروائیور سے وہ ساری سندگی نہیں بھول پاں گے کیونکہ یہ تو ایک ایسا دن تھا جو ہماری ایک ایسا تراuma تھا جو ہماری ساری سندگی رہے گا انشاءاللہ 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 آگے کی طرف بڑھیں گے زور ہم لوگ لیکن ولید ایپی ایس میں آپ نے دل دہلا دینے والا واقعہ دیکھا تھا وہ مارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے ایپی ایس کے 16 دسمبر 2014 2014 کو ہم لوگ سکول میں ہی تھے نارمالی نارمال دن اور ہمارا جو تھرد تھرد لیسن تاوس میں ہمیں ہماری تیجرز نگا کی ہمارا پسٹ اید لیکچر ہے جہاں ہوجانا تیجرز نکار کی sitä اللہ کام large کے ساتھ پانچھورت ہی میں ایر ایڈ، ایر نی اور ایر ایڈ کانس کو对 Singular to 80 لے جانے لگا جب جب سو ایر معامل کرنچے沒事 کے ساتھ پانچے کا ع بائسے فائرنگ کی آوازیں پر شریفی دیرے دیرے جو آوازیں آرہی تیز ہونے لگی اور دیکھتے دیکھتے کچھ لوگ auditorium کا جو باگ دور تھا اس کے سامنے آرہے جتنے بھی بچے دے auditorium میں وہ اپنے چیر سے نیچے ہوگئے تیچر سے انترکشن کے مطابق لیکن میں اپنے چیر سے نیچے نہیں ہوا کیونکہ میں اتباق چیزے میں نے کہا کہ میں رمضین تنمید میں اور میں ہم اپنے چیر سے پوچھا کیا ہوا رہا ہے جب کچھ نہیں کر رہی تھی مجھے صاحب کو مجھے آنія لگا کہہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے تو مقدام اس کی طرف کچھ نہیں ہوا جب ساختے دروازے سامنے آگئے کر stable انہوں نے یہ ریالائز کیا کہ دروازہ لوٹ ہے تو انہوں نے دروازہ توڑ دیا اور اندر آ رہے اندر آنے کے ساتھ انہوں نے فائرنگ سٹارٹ کر دی جیسے انہوں نے فائرنگ رولی تو اسی دوران میرے بہت سارے جو دوستے میرے فرنس جو تھے بہت سارے شہید ہو گئے مجھے میرے پہلی کنھے پہلی کنھے جشنگ جو ہے وہ پیس پر لگی تو میں سمین پر گیا جیسے ہی میں گیرا اس بج کنھے لگا کہ میں ابھی تک زندہ ہوں و ابھی تک مومنٹ رہا ہوں گولی 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 مجھے مجھے گولی 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 ہاں اس وقت آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا مجھے یہ پتھا نہیں تھا کہ میرے ہاتھ پہ بھی گولی دی بھی میرا دست سارا فوکس تھا وہ میرے چہرے پر تھا اور میرا پیس جاتا وہ ٹوٹلی اوپن ہو گیا تھا اور میرا جو نکزلہ تھا میرے جو تھی سے میرے جاستے وہ پوری طرح دیمیج ہو رہے تھے اور میرے پیس آف نوزی پوری طرح دیمیج ہو گیا تھا تو جتا جتا ہے کہ میرے پیسی دیمیج ہو رہے تو دیمیج ہو رہے تو اپنے پیسی میں حسین اوپ نوزی پیسی رو کھوڑ دیمیج ہو رہے تو اوپنے بچے تھے کوئی اور طرح کیا تھے سان obvious ہوں ، کہ وہ چھوڑ بچے تھے اور وہ کچھوڑ بی کوئی کثیتی تھی کوئی طرح کیا تھے تو تو نے اب کا مجھول ہے کوئی مسکتی ہوا کے لئے کھوڑ دیمیج ہو رہا تھا تو میں نے پھر خود کوشش کی اللہ کی مدد تھی ساتھ میں بلکل یقیناً اللہ کی مدد تھی ہے جو کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن ولید جو آپ کو چھوٹے آئی تھی جو زخم تھے اب آپ بلکل پراپر طریقے سے ریکاور کر چکے ان تمام چیزوں میں ابھی میری سرجویس چل رہی ہے کیونکہ ابھی بھی میری جو میرے جو بیس اکنوز ہے وہ نہیں ہے میری جو تیرس ہے وہ نہیں ہے اور ابھی بھی میری سرجویس چل رہی ہے ریسنٹی میری ساتھ ریسنٹی میری ساتھ ریسنٹ ٹائمز میری tulel tu treten سرجویس ہو چکی ہے لیکن ریسنٹ ٹائمز میری ساتھ آپ سرجویس ہو چکی ہے اور ان میں سے جو چھے تھی وہ انپورشنٹ میں نہیں سکسلب رہی کیونکہ انہوں نے نکال کہ میری گرائیں گنگی ہے ابھی تک وہ اس کے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی میری سیما فنتیو ایٹھ سرجویس رہتی ہیں اقاری کبیو گھر اور ابھی تک وہ ریکووری چل رہی ہے لیکن الحمدللہ الحمدللہ everything is much better now چلے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ کی جو مزید سرجریز ہونی ہے آپ پروپر ریکوور کریں اور ایسے ہی پاکستان کا نام روشن کریں لیکن کیونکہ ایک دل دہلا دینا والا واقعہ تھا اتنا حافناک سانحہ تھا کہ جو کہ آپ یا نہیں آپ لوگ تو نہیں بھولے ہم لوگ بھی نہیں بھولے حالانکہ ہم لوگ سسائیٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں بلکہ نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے لوگ بھی سانحہ کو نہیں بھولے تو آپ کے ساتھ جو دوست سے وہ بچھڑ گئے آج آپ کتنا یاد کرتے ہیں ان کو کچھ نام لینا چاہیں گے جتنے بھی بچے تھے اس میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں وہ 133 بات میں ہو گئے تھے تو وہ سب ہی میلے ایسے تھے جیسے بائیوں کی طرح اور جتنے میرے بیس پرنس تھے ہم آیون آسد یاسر بہت ہی سارے تھے میں جتنے بھی نام دوں کم ہے کیونکہ وہ سب ہی میرے میری فیملی میرے بائیوں سے بڑھ کرتے کیونکہ ہم سکول میں اپنی فیملی سے زیادہ ٹائم ان کے ساتھ بٹھاتے تھے اور یہ جتنے بھی فرنس تھے ان کے ساتھ میں سنس کنڈرگارن جب میں کیجی میں تھا تو اسی وقت سے ہم تھے اور ہماری جو ٹوٹل لائف سپم تھی تو وہ تو تقریبا ہم اس وقت سارے پورٹین اور ترٹین یاس تھے ٹوٹلی یاس تھے تو ہمارے لئے ان کے ساتھ آٹ دس سال گزارنا وہ تو ہمارے لئے ہماری پوری زندگی تھی بلکل بلکل وہ آپ کی پوری زندگی تھی جس کے ساتھ گزاری ہو اور ایک ایسا واقع ہو جائے کہ وہ ایسا آپ سے چھن جائے تو یہ ایک ایسا ٹراما ہوتا ہے جو آپ کو مینٹلی، فیزیکلی پوری طرح شیٹر کر دیتا ہے لیکن الحمدللہ جب کوئی ایسا واقع ہوتا ہے تو وہ بہت سارے نیگیٹیوز کے ساتھ آپ کو پوزیٹیوز بھی دیتا ہے میں نے اس واقع سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے یہ صحیح بات ہے کہ اس نے مجھے بہت زیادہ درد دیا ہے فیزیکلی، مینٹلی، لیکن اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا بھی ہے اور اس نے مجھے یہ سکھایا کہ to be patient, to be determined اس نے مجھے یہ سکھایا کہ ہم کتنا سوچتے ہیں اس سے کئی زیادہ ہم powerful ہوتے ہیں اس سے کئی زیادہ ہم strong ہوتے ہیں بلکل بلکل اس سے بہت زیادہ آپ جو strong ہو گئے ہیں اس واقعی ثانہ کے بعد آپ اور زیادہ پورعظم ہو گئے آپ میں اور زیادہ ہمت ہوئی ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی یہ ہمت ہمیشہ قائم رہے اور آپ اسی طرح پورعظم رہیں اور پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں والید آپ اس وقت کونسی کلاس میں پڑھے ہیں اور کیا بننا چاہتے ہیں فیوچر پلانس کیا آپ کے ابھی میں اپنی جسے سی او لیولز کر رہا ہوں یہاں پہ اور انشاءاللہ میں آگے ارادہ ہے کہ میں میڈیسن کروں فی الحال اس کے بعد میڈیسن پلس ام لکنی تو پولیٹکس اس ویل انشاءاللہ تو پرس پرس کو جو ہے وہ میڈیسن ہے اور آگے یہ ارادہ ہے کہ میں پلس ایک سیکیور جو میڈیسن ہو اور اس کے ساتھ ساتھ تھی میں سوشل ورک کروں کی کہ this is my passion motivational speaking جو میں ابھی بھی کر رہا ہوں ڈیفرن یونیورسٹی ڈیفرن سکول میں ڈیفرن سکول میں ڈیشت گردوں کے خلاف تو میں اویل کلا رہا ہوں تو انشاءاللہ وہی کر لے کا ارادہ آگے بھی اور جو بچے ہیں جو جو پاکستان میں ابھی پاکستان میں ڈیفرن سکتان میں ڈیفرن سکھ کوڑا ہے وہ وہ اوڈ مکوز ہے تو ان بچوں کے لیے ایسی خفتہ ہے ڈیفرن سکتان میں ان بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے لیکن